بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام عادل ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ایڈریس لسٹ کس طرح بنائی جاتی ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے اور جس طرح سے ہم اپنے موبائل کے اندر کانٹیکس سیو کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی سے بھی رابطہ کرنا ہو تو اپنے ہم کانٹیکس منیوں میں سے اس شخص کا نمبر لیں اور رابطہ کر سکیں اسی طرح ہی اگر ہمیں اگر کسی شخص سے بزریا ای میل کوئی رابطہ کرنا ہے آپ فرص کر لیجئے کہ ہمارے ایڈمن کو کمپنی کے اندر جتنے بھی یوزر ای میل یوز کر رہے ہیں تو بزریا ای میل کوئی پیغام سبی کو پنچانا ہے کسی ایونٹ کا یا کوئی انفرمیشن دینی ہے یا کوئی نوٹس پنچانا ہے تو ایڈمن یہ نہیں چاہ رہا کہ وہ بار بار مطلب کہ ہم سے آئی ڈی پوچھے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کون سا آئی ڈی یوز کر رہا ہے یا اس کے کوئی اس کے سپیل کا کنفیوزن ہے کہ جو سپیل ٹائپ کر رہا ہے ای میل کے کہیں وہ غلط تو نہیں ہے اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ ایز ای نیٹورک ایڈمنٹسٹر ہم بار بار کسی کو یہ بتائیں کہ فلان شخص کا یہ آئی ڈی ہے یا اس کے یہ سپیل ہے ہم اپنے بھی فائدہ کے لیے اور کمپنی کے فائدہ کے لیے بھی ایک ایڈریس لسٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی یوزر ای میل ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کا ای میل اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم نے ایڈریس لسٹ ایک ڈیپارٹمنٹ کے لیے بنانی ہے یا کچھ ڈیپارٹمنٹ یا پوری آرگنائزیشن کے لیے ابھی ہم ایڈریس لسٹ بنا لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں ہمارے پاس یوزر ہوں گے تو ہم ایڈریس لسٹ بنائیں گے میں کچھ یوزر یہاں پر ایڈ کروا لیتا ہوں جیسے اومان کے اندر میرے پاس فائنانس ڈیپارٹمنٹ ہے فائنانس ڈیپارٹمنٹ کے اندر میں یوزر ایڈ کروا لیتا ہوں موسیقی 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 یوزر ایڈ کروانے کے بعد آپ نے جو بھی ہم نے ایڈ کروائے ہیں اویس انیست شاہد اور رئیس ان کو اب یہاں سے ایڈیٹ مور اپشن کسٹم اٹریبیٹ آپ کوئی بھی ایک اٹریبیٹ سیلیٹ کرلیں فرص کرلیں ہم نے سیکنڈ کے اندر ایڈ کروائے ہیں آئی ٹی سول امان ایڈٹ مور اپشن مور اپشن کسٹم ایٹریبیوٹ کے بعد اپنے ارگنیزیشن ایڈریس لیسٹ یہاں سے ہم نئی ایڈریس لیسٹ بنا لیتے ہیں ایڈریس لیسٹ کا نام ہم وہی رکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ آپشن ہے لیکن ہم آپشن کے اندر نہیں جا رہے ہم نے ابھی جو لیسٹ بنائی ہے وہ کسٹم ہے ہم مینولی کرواتے ہیں کام یہ سب مینولی ایڈریس لیسٹ کے اندر کانٹیکس سارے لکھے آتے ہیں یوزر ویڈ اکسینچ میل باکس ہاں پر آگے ہیں ایڈ رول جو ابھی ہم نے بنایا ہے اور وہ کون سب بنائی ہے ہمارے پاس وہاں پر آپشن فیوٹین تک تھی ٹھیک ہے اور لیکن ہم نے کسٹم ایٹریگوٹ کو سیڈ کیا تھا وہاں پر سیکنڈ پر یہاں پر ایڈ اوکے سیو اب ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں ہم اپ ڈیٹ کروا لیتے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اب ہم ویریفائی کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے ایڈریس لیسٹ بنائی ہے کیا وہ ہمارے جو یوزرز ہیں جو ای میل اکسیس کر رہے ہیں ان سب تک پہنچ گئی ہیں میں یہاں پر لوگن کرتا ہوں رئی سے کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ایمیل باکس اپنی ہم نے کر لیا ہے نیو ایمیل اب یہاں پر آپ فرس کر لیجئے کہ ہم نے لاغن کیا ہے اکاؤنٹ رئیس کا اور فرس کر لیجئے کہ یہی ایڈمین ہے اور اس کو ایک پوری کمپنی کی اندر ایمیل سینڈ کرنا ہے کوئی بھی نوٹس یا کوئی پیغام دینا ہے کوئی چھوٹی کا ہے یا کوئی بھی پیغام ہے کہ آپ اس ٹائم اتنے بجے میٹنگ روم کے اندر سب جمع ہو جائیں آپ ٹو کے اوپر کلک کریں ہمارے پاس یہاں پر لسٹ اومان اومان کے اندر ابھی جو ہم نے یوزر ایڈ کروائے وہ ہمارے سامنے ہیں اویس انیس شاہد ہم یہاں سے اوکی کرتے ہیں جوائنیں ٹو ٹو ٹ오 ٹ ٹ نسٹ سنٹ یہاں پر سنٹ کے اندر آگئے ٹھیک ہے اب ہم ویریفائی کرتے ہیں ہم نے یہ لوگ ان کیا تھا آئی ٹھیک انیس کا ہم نے لوگ ان کیا تھا اور یہ انیس کو ایمیل آگئی ٹھیک ہے ٹیسٹ ایمیل ٹو چیک آور ایڈریس لسٹ ورکنگ فائن اور ناٹ لیکن ہماری ایڈریس لسٹ وہ ورکنگ فائن میں ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم فیڈبیک بھی دے دیتے ہیں ہم یہ بھی چیک کر لیتے ہیں تب تک یہاں سے ایک نئی ایمیل اب یہ انیس نے ریپلائی دیا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کسی ایدر یوزر سے کہ وہاں پر بھی ایڈریس لسٹ اویزہ ہو رہی ہے شاہد کو کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایمیل آگئی ہے یہ پہلے ایمیل پلیز فیڈبیک بھی اور یہ سیکنڈ یہ انیس کی طرف سے ایمیل دی اور یہ پہلے کی تھی ہم نے رئیس کے اکاؤنٹ سے اب ہم چیک کر لیتے ہیں اویس کے اکاؤنٹ سے بھی ایمیل پر ایمیل پر ایمیل ہاں تو ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایمیل پر ایمیل پر ایمیل ہو چکی ہے اب ہم یہ چیک کر لیے کہ ایڈریس لسٹ یہاں پر بھی آ رہی ہے ٹو کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں ایڈریس لسٹ اومان اومان کے اندر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم ہم ایڈریس لسٹ کو بناتے ہیں اور اس کی یہ ایڈوانٹیجز ہیں کہ ہمیں بار بار کسی کو کوئی آئیڈی بتانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ وہ ایڈریس لسٹ کے اندر آئے جس کو ایمیل کرنی ہے جس سائٹ کے اندر رکھے ہوئے ہم نے ایمیل ایڈریس آپ کوشی کریں کہ اگر آپ نورت کے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کی آئیڈی سول ایک نورت ہے ساؤت ہے ویسٹ ہے تو آپ ڈیفائن کریں کہ یہ نورت کے اس کے اندر یوزس ہوں گے اس کے اندر ساؤت کے ہیں تاکہ کسی کو جب ہم ایمیل کریں یا فائنڈ آوٹ کرنا ہو تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے آپ کوشی کیا کر کہ ہرارکی ٹیکچر کو اپنائیں ابھی ہم یہاں پہ ایمیل نہیں کریں ویریفائی ہم نے کر لی ہے ایمیل بھی آگی اور ایڈریس لسٹ ہم نے بنائی تھی اومان سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنے انشاءاللہ ملتے ہم اپنے نیکس لیکچر میں آپ اپنی فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ کو اگر اس کے متعلق کوئی دشواری آ رہی ہے تب ہی مجھے بتائیں اگر اس میں کوئی چیز آپ مزید جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ رابطر میں رہیے آپ مجھے فیس بک پر جوائن کر سکتے ہیں یوٹیو پر آپ مجھے سبکرائب کریں آپ مجھے ایمیل کریں اپنی سجیشن ضرور مجھے دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں خوش رہیے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ